غیر ملکی ویب سائٹ کو دیئے گئے اپنے ایک انٹرویو میں گلوکارا حدیقہ کیانی کا کہنا تھا کہ میں زنگی میں کئی بار مایوس ہوئی لیکن میں نے مایوسی کو سار پر سوار نہیں کیا اگر کبھی مایوسی سار پر سوار ہوتی بھی ہے تو خاموش ہو جاتی ہوں رونا دونا پسند نہیں کرتی لیکن اگر کبھی میں روئی بھی ہوں تو اکیلے میں ہی روئی ہوں میں حقیقت کو جلد ہی قبول کر لیتا ہوں اسی لیے تو محرومیاں میرے سار پر سوار نہیں ہوتی جبکہ اپنی دو ناکام شادیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے گلوکارا حدیقہ کیانی کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے رشتے میں اگر اعتماد زینی ہم آنگی اور عزت نہ ہو تو ایسا رشتہ اس ستون کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا کا کوئی بھی جونکہ گرا سکتا ہے اور جس رشتے میں یہ تمام خاصتیں موجود ہوں اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت خراب نہیں کر سکتی کہ سفر کے ساتھ چل کر اس رشتے کو کینسر کی طرح پالنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ اس سے باہر نکل جائیں اور ایسا بھی نہ سوچیں کہ فلان انسان میری زنگی میں نہ رہا تو میری زنگی برباد ہو جائے گی جبکہ نیجی ٹی وی چینل کے ڈرامے کے ذریعے محیثیت ادھکارہ اپنے کریئر کا آغاز کرنے پر لیکہ کیانی نے کہا کہ کردار کو نبھانے کے لیے ایک مہینہ پہلے ہی میں نے گھر میں شلوار کمیز پینا شروع کر دی تھی میں سوچتی تھی کہ اس کردار کے جذبات کیسے ہوں گے چھوٹنگ کے دوران بہت بار ایسا ہوا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ایک دم سیٹ پر سناٹا سا چھا گیا اور نارمل ہونے تک مجھے اکیلہ چھوڑ دیا گیا ایسے وقت میں ثانیہ سعید اور دمان اجاز نے مجھے سمجھایا کہ کسی بھی کردار کو کرنے کے لیے اس میں ڈوب جانا بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن کسی کردار میں بھی فنس کے مکمل طور پر رہ جانا مناسب بات نہیں ہوتی مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ